فَإِذَا طُمَأْنَنَتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا چند باتیں اس سے پہلے حصے میں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں مزید چند باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں پیشی خدمت ہیں ازان کے جواب کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس بات کی مانگ کرتا ہے سوال کرتا ہے درخواست کرتا ہے کہ اللہ عزوجل اپنے نبی علیہ السلام کو قیامت کے دن مقام محمود پر فائز فرمائے مقام محمود اطا فرمائے جو ایک بہت بلند مقام ہے قابل تعریف مقام ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اطا فرمائے جو اس بات کا سوال کرے گا اللہ تعالیٰ کی فضل کرم سے اس کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش حلال ہو جائے گی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش فرمائیں گے قیامت کے دن اللہ کے ربیہ رسالہ السلام نے فرمایا تھا جو یہ دعا پڑھے گا ازان کے بعد کی یہ ازان کے جواب ہی کا حصہ ہے اللہ کے ربیہ نے فرمایا قیامت کے دن اس کے لیے میری سفارش حلال ہو جائے گی تو یہ بھی سفارش پانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس دعا کا احتمام کریں تاکہ اللہ کے نبی علیہ وسلم کے لیے ہم مقام محمود کا اللہ سے سوال کر سکیں درخواست کر سکیں اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے نبی کی سفارش کا مستحق بنا دے اس طریقے سے ازان کے جواب کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جو بھی شخص جو بھی شخص ازان کا جواب دے گا ایسے ہی کہے گا جیسے معزن کہتا ہے وہ اس فضیلت سے ہم کنار ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وہ ایمان اور یقین کا ثبوت دینے والا ہوگا اس بات کو ثابت کر رہا ہوگا کہ مجھے یقین ہے اللہ تبارک و تعالی کی توحید پر اللہ تبارک و تعالی کی کبریائی پر اللہ تبارک و تعالی کی علوہیت کی گواہی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی پر مجھے یقین ہے اس بات کی وہ شہادت دینے والا ہوگا اور اس کا سلح کیا ملے گا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ روایت ابو حریرہ کی ہے وہ بیان کرتے ہیں ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے اتنے میں ازان کا وقت ہوا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور ازان دینے لگے جب ازان سے فارغ ہوئے جو یہ سارے کلمات یقین کے ساتھ کہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا تو یہاں جنت کے داخلے کی بات تو اس سے پہلے بھی آ چکی ہے کہ اس کا سلح اس کا بدلہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جنت کا داخلہ ملے گا لیکن خاص بات یہاں پر یہ کہی گئی ہے کہ ازان کے جواب دینے سے یقین کا پتہ چلتا ہے کہ آدمی کو یقین ہے اگر گواہی وہ اللہ تبارک و تعالی کی اخلاص کے ساتھ اللہیت کے ساتھ ان کلمات کو دھوراتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت پر اللہ کی کیوریائی پر بڑائی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت پر اسے یقین ہے اور یقین کے ساتھ ہی یہ بات کہے گا تو اسے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جنت کا داخلہ ملے گا تو بہرحال یہ چیز یقین کے نتیجے میں یہ سواب محصر ہوگا سواب حاصل ہوگا ہمیں چاہیے کہ ہم یقین کے ساتھ یہ باتیں کہیں یہ الفاظ دھورائیں جو موزن اپنی زبان سے ازان میں کہتا ہے اس طریقے سے ازان کے جواب کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے ایک فضیلت یہ ہے کہ جو آدمی ازان کا جواب دے گا ازان کا جواب دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی کا جو سوال کرے گا اللہ تبارک و تعالی اسے قبول فرمائے گا اسے آتا کرے گا اسے بخشے گا اسے نوازے گا ان تمام اچھائیوں سے بھلائیوں سے خیر کی چیزوں سے جس کا وہ اللہ تبارک و تعالی سے سوال کرے گا اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو مشہور روایت ہے سلسلے میں اس میں یہ ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان المؤذینین یفضلوننا اے اللہ کے نبی علیہ السلام موزنین جو ہیں موزنین انہیں فضیلت حاصل ہے وہ ازان دیتے ہیں ہم سے فضیلت حاصل کر لیتے ہیں وہ انہیں فضیلت ہم پر حاصل ہو جاتی ہے اور ہم ازان چونکہ نہیں دیتے ہیں موزن وہ ہیں اس لئے فضیلت ان کو ملتی ہے ہمیں نہیں ملتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل کما یقولون تم ویسے ہی کہا کرو جیسے موزن کہتے ہیں جیسے موزنین کہتے ہیں تم بھی کہا کرو یعنی تم ازان کا جواب دیا کرو ان جملوں کو دہرایا کرو جیسے موزن کہتے ہیں اللہ کے ربی نے فرمایا فَيْذَنْ تَحَيْتَ فَسَلْ تُعْطَ اور جب فارغ ہو جاؤ ازان کا جواب دے لے جاؤ اس دے کی فارغ ہو جاؤ فَسَلْ تو اللہ سے ماغو اللہ سے ماغو سوال کرو دنیا اور آخرت کی بھلائی کہ اللہ تبارک و تعالی سے سوال کرو تُعْطَ اللہ تبارک و تعالی کی فضل سے تمہیں عطا کیا جائے گا تمہیں ملے گا اللہ تمہیں نوازے گا تو یہ فضیلت ہے ازان کا جواب دینے کے بعد جو اللہ تبارک و تعالی سے بھلائیوں کا سوال کرے گا خیر کا سوال کرے گا اللہ تبارک و تعالی اسے عطا فرمائے گا ایسے ہی ازان کے جواب ازان کے جواب کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ ازان ہی کے بعد ازان کا جواب دینے کے بعد ازان کا جواب دینے کے بعد اقامت کے بیج میں یہ بہت اہم فرصت ہے بہت اہم موقع ہے آدمی اگر اس کی قدر کرے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت ساری بھلائیوں سے بہرور ہو جائے گا اس میں سے ایک بہت بڑا پہلو یہ ہے کہ ازان کے بعد سے ازان کے وقت خاص طور پر ازان ہوئی اور اس کے فوراً بعد اس وقت دعائیں اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے اس وقت کی جانے والی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا ہے بہت بڑی مناسبت ہے بہت بڑا موقع ہے کہ انسان ازان احتمام سے سنے ازان کے الفاظ کو دہرائے اس کے بعد دعائیں پڑھے اور ساری چیزیں جو اللہ کے نبی کے حدیثوں میں کہی گئی ہیں وہ سب کہے اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کرے گا تو اللہ تعالی اس کی دعائوں کو قبول فرمائے گا اللہ دعائیں اس موقع پر کی جانے والی ازان کے وقت اللہ تعالی ایسی دعائوں کو رد نہیں فرماتا ہے دو گھڑیوں میں دو ساعتوں میں آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور نادر ہی ایسا کبھی ہوتا ہے کہ کسی دعا کرنے والی کی دعا رد کر دی جاتی ہو وہ دو موقع کونسے ہیں دو گھڑیاں کونسی ہیں ایک ازان کے وقت ازان کے وقت نہیں ازان ہو گئی اور فوراں اور دوسری چیز ہے جب میدان جہاد میں کلمہ توحید کی سربلندی کے لیے سفارہ ہو رہے ہیں اس وقت جو دعائیں کی جاتی ہیں اللہ تعالی اسے رد نہیں فرماتا ہے تو بہرحال اس معنی کے اور بھی روایتیں ہیں ان کا خلاصہ یہی ہے کہ ان دو موقعوں پر جن مواقع پر جن جگہوں پر جن وقتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں رد نہیں ہوتی ہیں ان میں سے دو وقت یہ بھی ہیں ایک ہے ازان کے وقت اور دوسرا ہے میدان کارزار کے میں جب سفبندی ہو رہی ہو تب اسی طریقے سے ازان کے جواب کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جو آدمی ازان کا جواب دیتا ہے وہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کرنے والا ہے پیروی کرنے والا ہے کیونکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سنت پر جیسے آپ نے قولی طور پر فرمایا ہے کہ ازان کا جواب دو ایسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے عمل سے بھی یہ کام کیا کرتے تھے یعنی خود بھی ازان کا جواب دیا کرتے تھے تو یہ کام کرنے والا ازان کا جواب دینے والا دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم سنت پر عمل کرنے والا ہے یعنی قولی سنت پر بھی عمل کرنے والا ہے اور آپ کے عمل کو جو آپ نے عملی طور پر کیا ہے اس کو عملی تطبیق کے ساتھ اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق عمل کرنے والا ہے اس لیے ایسے شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہدایت کی توفیق کی امید ہے ہدایت ملے گی اسے انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُو اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کرو گے ہدایت یاب ہو جاؤ گے ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے تو بہرحال یہ ایک بہت عظیم فضیلت ہے کہ عاملی طور پر بھی یہ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت جیسا کی روایتوں میں آگے انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ باتیں آئیں گے اسی طریقے سے آخری بات یہ ہے آخری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی کی اللہ تعالی کی رحمت اللہ کا فضل اور اس کا کرم اپنے بندوں پر ہوتا ہے کیوں؟ اس لئے کہ آزان جو ہے ایک عبادت کے لئے بلاوا ہے ایک عبادت کے لئے ندہ ہے آواز ہے پکار ہے اس کے لئے اور جیسے نماز عبادت ہے ایسی عبادت بھی ایسے آزان بھی عبادت ہے اور جو بھی آدمی جو بھی آدمی نماز پڑھے گا وہی نماز کی فضیلت پائے گا جو بھی آدمی آزان کو سنے گا اس کا جواب دے گا وہ آزان کی فضیلت سے ہم کنار ہوگا جواب دینے کی فضیلت سے ہم کنار ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ جو آدمی ازان کا جواب نہیں دے گا وہ ان سے محروم ہوگا اور جو ازان کا جواب دے گا وہ ان ساری فضیلتوں سے ان تمام برکتوں سے ہم کنار ہوگا تو اس لیے بھی ہمیں چاہیے کہ ہم خصوصیت کے ساتھ ازان کی آواز جیسے ہی بلند ہو اپنے کانوں کو اس کی طرف متوجہ کر لیں الیٹ ہو جائیں متوجہ ہو جائیں اور احتمام سے ازان کے کلمات کو دھورا لیں جواب دے لیں اور اس کے بعد کی جو دعائیں اللہ کی نبی علیہ السلام نے فرمائی ہیں ایسے درود پڑھنے کے بارے میں جو فرمایا ہے اللہ کی نبی علیہ السلام کے لئے وسیلے کا سوال جو مقام وسیلہ ہے جنت کا ایسی فضیلت کا سوال مقام محمود کا سوال یہ تمام جو اللہ کی نبی کی حدیثوں میں باتیں آئی ہوئی ہیں ان تمام چیزوں کا سوال کر لیں انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کی طرف سے بہت ساری فضائل سے ہم کنار ہوگا بہت سارے خیر سے انشاءاللہ تبارک و تعالی مال مال ہوگا دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ازان کے جواب کا احتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے غفلت سے بے توجہی سے اللہ تعالی بچنے کی توفیق عطا فرمائے کس قدر وہ نیکیاں انمول ہو جائیں گی جب ہم قیامت کے دن ایک ایک نیکی کے محتاج ہو جائیں گے کہاں اس چھوٹی سے نیکی کے نتیجے میں ہمیں جنت کی بشارت ہے اور مغفرت کی بشارت ہے رفع درجات کی بشارت ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے فرشتوں میں حسن تذکرے کا اللہ کی طرف سے وعدہ ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی فکر کریں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا احتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ